اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ نیا اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہے اور قطر کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر جو سب سے پہلا اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ ہے رشوت یعنی گھوس کے بارے میں ایک کمپنی کے دو آدمیوں نے اپنی کمپنی کے لیے باہر سے سامان منگوایا ابو سمرہ بورڈر پر دونوں آدمیوں نے کسٹم آفیسر کو رشوت کا اوفر کیا اور بدلے میں اپنی کمپنی کے سامان کی اوپر کم سے کم کسٹم چارج لگانے اور کسٹم کے پروسیزر کو آسان بنانے کی اپیل کیا اس اماندار آفیسر نے کمپنی کے دونوں آدمیوں کو کوٹ کے حوالے کروا دیا اور کوٹ میں جا کر کے ان دونوں کے خلاف گواہی بھی دی کہ ہر شیپمنٹ کے بدلے ان کو پانچ ہزار ریال کا اوفر کیا گیا تھا کوٹ نے ان دونوں کو تین تین سال جیل اور دس دس ہزار ریال کا جرمانہ دیا ہے جرمانہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ان دونوں کو قطر سے باہر نکال دیا جائے گا قطر میں رہنے والے نیپالی بھائیوں کے لیے یہاں پر ایک گوڈ نیوز ہے وہ یہ کہ اب سے جو لوگ قطر سے نیپال آئیں گے تو اگر ان لوگوں نے کرونا ویکسین کا دونوں ڈوز لگوا لیا ہے اور ان کے پاس میں سارٹیفیکٹ ہے تو ایسے لوگ کٹمنڈو آنے کے بعد میں ان کو ہٹل کورنٹین میں نہیں رہنا پڑے گا بلکہ وہ سیدھے اپنے گھر کے لیے جا سکتے ہیں جہاں ان کا گھر میں دس دن کے لیے ہٹل کورنٹین ہوگا ساتھویں اور گیارویں دن ان کا پیسی آٹ ٹیش کروانا ضروری ہے اور باقی لوگوں کو اپنے خرچ پر سات دن کے لیے کٹمنڈو میں ہٹل کورنٹین میں رہنا ضروری ہوگا پچھتر سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یا ایسی طرح اگر کوئی آدمی بیماری کے ساتھ میں آ رہا ہے اسی طرح پانچ سال کا چھوٹا بچہ ہے اگر ان کے ساتھ میں پرینٹ آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے لوکل شفارش جیسے گاؤں پلی کا یا نگر پلی کا کا طرف سے اگر شفارش ملتی ہے تو ایسے لوگ بھی ہرم کورنٹین لے سکتے ہیں ان کو ہٹل کورنٹین ضروری نہیں ہے دوستو قطر میں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں کس ٹائم ٹرک ٹریلر یا ٹینکر چلا سکتے ہیں اس کا ڈیٹیل اس طرح ہے صبح 6 بجے سے لے کر کے 8.30 بجے تک اسی طرح دو پہر 12.00 بجے سے لے کر کے 3.00 بجے تک اسی طرح شام 5.00 بجے سے لے کر کے رات 10.00 بجے تک ان وقتوں میں ٹرک ٹینکر وغیرہ چلانا منا ہوگا ان وقتوں میں ٹرک ٹینکر ٹریلر وغیرہ چلانے کے لیے مرور کی طرف سے پرمیشن لینا پڑے گا 29 جون کو قطر میں 204 لوگوں کے خلاف قانونی کاربائی کی گئی ہے ان لوگوں نے قطر میں کورونا کے رول کے خلاف ورزی کی تھی جن میں 198 لوگوں نے ماسک نہیں لگایا تھا جن میں سے 198 لوگوں نے ماسک کے رول کی خلاف ورزی کی تھی ماسک کے رول کے خلاف ورزی کرنے پر کیا پنشمنٹ ہوتا ہے کتنا اسے فائن آتا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر اپنی نہیں دیکھا ہے تو کل والی ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے معلوم ہو جائے گا اور آپ کو بہت ساری نئی جانکاری بھی ملنے والی ہے تو ایک مرتبط ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں قطر میں الیکٹرک بسوں کی پہلی کھیپ پہنچ گئی ہے کل مواصلات کروا کا ایک چارجنگ اسٹیشن کو اوپن کیا گیا یہ الیکٹرک بس ورلڈ کپ 2022 میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کا اس کا بہت بڑا رول ہوگا قطر میں 29 جن کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 143 کرونا کے نئے کیس ریجیسٹرڈ ہوئے 83 لوکل جبکہ 60 باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں 180 لوگ اس وائرس سے ریکوور ہو گئے قطر میں ابھی صرف 1707 کرونا کے ایکٹیف کیس ہیں جبکہ 31,9,044 لوگوں کو ویکسین کا کم سے کم ایک ڈوز مل چکا ہے اسی طرح قطر میں 73.3% الیجیبن لوگوں کو ویکسین کا کم سے کم ایک ڈوز مل چکا ہے تو دوستو یہاں تھی آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ